بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردستے فرائز اور یہ ہم بنائیں گے چیٹوز اسٹائل کے فرائز جو کہ بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک لارج سائز کا آلو لے لیا تھا اسے میں نے بوائل کیا ہے آپ بیک بھی کر سکتے ہیں چھلکوں سمیت اسے بوائل کریں یا بیک کریں اور اس کے بعد اسے تھوڑی دے کے لئے چھوڑ دیں تاکہ اس میں سے تمام پانی یا بھاب جو ہے وہ نکل جائے اس کے ریزرٹس کے لئے ایک دفعہ اسے کسی بھی اس ٹرینر میں سے اس طرح گزار لیں تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے بلکل لمس فری ہو جائے اور بلکل یہ سوفٹ ہو جائے گا جب آپ اس کو اس طرح سے اس ٹرینر میں سے گزاریں گے دیکھیں کتنا سوفٹ سا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر تھوڑے سی سپائس شامل کریں گے اور ساتھ میں کون فلار شامل کریں گے تو کون فلار میں نے یہاں پر تھری ان ہاف ٹیبل اسپون کے قریب ایٹ کیا ہے اس کے اندر ایک لارڈ سائز کے علو میں اور اس کے علاوہ اس کے اندر نمک اور کالی مرچیں آپ حضب زائقہ شامل کر سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہوں میں یہاں پر کالی مرچوں اور نمک کے علاوہ تھوڑی سی اور چیزیں بھی یوز کر رہی ہوں جیسے کہ میں یہاں پر شامل کروں گی لہسن کا پاوڈر اور یہ ہے آدھا ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ اسے چھوڑ دی جے گا اس کے علاوہ پیپری کا یا ریڈ چیلی پاوڈر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آ اور یا تو ڈرائٹ سیلری لے لیں اگر وہ آویلیبل نہ ہو تو اوریگنو لے لیں آدھا ٹی سپون کے قریب اور اس کے بعد اسے ہمیں ایک ڈو بنا لینا ہے اور پانی وغیرہ بلکل بھی ایٹ نہیں کرنا ہے بس اسے ہمیں مکس کرنا ہے اس طرح سے ایک ڈو بن جائے گا اور ڈو بنانے کے بعد اسے ہاتھوں سے آپ جس طرح سے فرائز ہوتے ہیں ان کی شیپ دے لیں آپ انہیں کسی اور شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں اور بہت آسانی سے یہ شیپ ان کی ریڈی ہو جائے گی ہاتھ سے آپ اس اس طرح سے بنا لیں اور یہ جب ہم فرائے کریں گے تو تھوڑے سے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھئے گا اور تمام جو فرائز ہیں ہمارے وہ اس طرح سے ہم تیار کر کے رکھ لیں گے اور انہیں آپ اس کے بعد فرائے کریں گے تو فرائے کرنے سے پہلے انہیں تیار کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد تیل کو ہم گرم کر لیں گے اور میڈیم ہیٹ کے اوپر پھر ہمیں یہ فرائے کرنا ہے گرم تیل میں اٹ کریں گے اور میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے شروع کے ا سے دو منٹ تک آپ ان کو اسی طرح کے چھوڑ دیں اور ان کو بلکل بھی ہیلانا نہیں ہے شروع میں تاکہ یہ ایک ساڑ سے ایکしょہ طریقے سے فرائے ہو جائیں جب یہ دو سے تین منٹ کے بعد ایک ساڑ سے فرائے ہو جائیں گے پھر ہم انے تھوڑا سا ہلائیں گے اور دوسری ساڑ سے بھی فرائے کر لیں گے ان کا گولڈن سا کلر آ جائے گا اور جب یہ فرائے ہو جائیں گے مکمل طور پر تو اس طرح سے اوپر بھی آ جائیں گے اور سائز میں بڑے ہو جائیں گے تو جب یہ آپ کو ایسے لگے کہ کرسپی ہو گئے ہیں تو اس ٹائم آپ کو انہیں نکالنا ہے اور جلدی نکالنے میں مت کیجئے گا ورنہ یہ تھوڑے سا سوفٹ رہ جائیں گے ان کو اچھے طریقے سے کرسپی ہونے دی جائے گا جیسے ہی یہ کرسپی ہو جائے ان کا کلر بھی بہت اچھا سا ہو جائے تو پھر آپ اسے تیل میں سے ریموف کر لیں اور اس کو بلکل گرم گرم ہی سرف کریں کیونکہ بعد میں بھی پھر یہ سوفٹ ہو سکتے ہیں اور ان کو سرف کرتے وقت کیچپ کے ساتھ سرف کریں بچوں کو بہت پسناتے ہیں بہت ہی زبردستی ریسپی ہے اور جب یہ گرم ہوتے ہیں اور فریش ہوتے ہیں تو بہت کرسپی رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اسے گرم گرم ہی سرف کریں اور ریسپی کو اگر آپ ٹرائے کریں تو کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ضرور ریسپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ